السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان علیہ ومدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ َ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت کے ماتم کا کیا حکم ہے اور بالخصوص جو شیعہ حضرات کی موتبر کتابیں ہیں اور جن کتابوں کے راوے بھی شیعہ ہی ہیں اور یہ روایات یا یہ اقوال امام جعفر رحمت اللہ علیہ جو شیعہ اور سنی تمام لوگوں کے یہاں موتبر سمجھے آتے ہیں جن کی امامت اور جن کا علمی مقام اور جن کا اہلِ بیت سے ہونا ایک مسلمہ حقیقت سمجھے جاتی ہے امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے تین اقوال اس تعلق سے پیش کیے گئے تھے کہ کسی کی شہادت یا وفات کے موقع سے نوحہ کرنا ماتم کرنا اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسی طریقے سے شیعہ کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ماتم اور نوحہ کے تعلق سے موجود ہیں ان میں سے دو روایتوں اور دو حدیثوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا جن سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ماتم کرنا یا نوحہ کرنا خود شیعہ حضرات کی جو معتبر شخصیات ہیں ان کے بقول بھی جائز اور درست نہیں ہے آج کی اس ملاقات میں میرے سامنے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے ایک مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور ایک سچے مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے خاندان اہل بیت یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک علمی شخصیت جن کا نام ہے نور الدین علی ابن عبداللہ الحسینی السمہودی جنہیں اہل علم شیخ المورخین کا نام دیتے ہیں یا جنہیں مدینہ کا مشہور مورخ کہا جاتا ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جواہر العقدین فی فضل الشرفین اس کتاب میں نور الدین حسینی نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے ایک سچے مسلمان کا کیا طرزیں عمل ہونا چاہیے وہ ذکر فرمائیا ہے اس کا خلاصہ آج میں آپ کے سامنے بیش کرنے جا رہا ہوں تو نور الدین حسینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَعْلَمْ وَفَّقْنِيَ اللَّهُ وَعِيَّكُ کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی لوگوں کو توفیق عطا فرمائے یہ بات جاننے کی کیا معلوم ہونا چاہیے کیا بات ہر مسلمان کو جاننا چاہیے وہ بات یہ ہے آگے ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشورہ کے دن دسویں محرم کو جو شہادت نصیب ہوئی اِنَّمَا كَانَا كَرَامَةٌ مِنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اَكْرَمَهُ بِهَا تو یہ شہادت جو ان کو ملی ہے آخر کس کی طرف سے یہ شہادت ملی ہے اور کیوں آپ کو شہادت یہ دی گئی ہے وجہ کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں کہتے ہیں پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک شرف ہے ایک عزاز ہے ایک انعام ہے حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک انعام حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ شرف کی بات ہے آپ کے لیے اور ایک عزاز ہے ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو پھر اس عزاز پر اس شرف پر اس انعام پر نوحہ اور ماتم کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے قطر ہے اس کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایک شرف سے نوازہ ہے اس شہادت کے ذریعے سے حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے شہادت دی گئی ہے ایک وجہ یہ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں وَمَزِيدُوا وَحُزْوَتٍ وَرِفْعَتُوا دَرَجَةٍ اِن دَرَبِّهِ اور شہادت آپ کو اس لیے اتا کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کو مزید شرف باریابی اور اونچہ بلند مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے تو گویا کہ اللہ رب العزت اس شہادت کے ذریعے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اپنے یہاں یہ دوسری وجہ شہادت عطا کیے جانے کی تیسری وجہ نور الدین حسین ہی لکھتے ہیں وَإِلْحَاقًا بِدَرْجَةِ اَهْلِ بَيْتِهِيَ تَاحِرِينَ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پاک باز گھر والے ہیں جو پاکیزہ ہستیاں ہیں ان پاکیزہ ہستیوں کے درجات تک پہنچانے کے لئے اس مقام تک پہنچانے کے لئے اللہ رب العزت نے شہادت عطا فرمائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ تیسری وجہ کیسے وہ اس طریقے سے کہ آپ کے برادر محترم ہوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے جن کو زہر دیا گئے آپ کی شہادت ہوئی اور ان سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا ان کی شہادت ہوئی ہے تو یہ آپ کے گھر والے لوگ تھے جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے اور ان کو شہادت نصیب ہوئی تو اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان گھر والوں کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیا جائے تیسری وجہ شہادت کی نور الدین حسینی نے یہ لکھی ہے اور چوتھی وجہ شہادت کی نور الدین حسینی نے لکھی ہے اللہ رب العزت اس شہادت کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے لوگوں نے بلایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں خطوط لکھے اور مدد کرنے کا وعدہ کیا لیکن بلانے کے بعد بے وفا ہو گئے اور غداری کا مظاہرہ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس طریقے سے گویا کہ ان کو شہید کرانے کا سبب یہ لوگ بنے تو جن لوگوں نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے اللہ رب العزت اس شہادت کے ذریعے سے ایسے تمام لوگوں کو ظلیل کرنا چاہتا ہے رسوہ کرنا چاہتا ہے اور جس کا مشاہدہ آج ہم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی بے وفائی کی اور آج وہی لوگ نوحہ بھی کرتے ہیں ماتم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں حسین سے بہت محبت ہے بہت لگاؤ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج وہی لوگ ماتم نوحہ بھی کرتے ہیں جنہوں نے شہید کروایا بے یارو مددگار دشمن کے سامنے چھوڑ دیا بلکہ دشمن کی صفوں میں جا کے شامل ہو گئے شہید کرنے کے لئے حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ ہیں جو آج نوحہ اور ماتم کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لئے یہ سزا ہے جو نوحہ جو ماتم کرتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے سزا مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے لئے کہ قیامت تک یہ دنیا کے سامنے نوحہ اور ماتم کر کے زلیل اور رسوہ ہوتے رہیں گے اور اللہ رب العزت نے قیامت میں آخرت میں جو سزا رکھی ہے وہ الگ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے تمام لوگوں کے لئے تاکہ اللہ تعالیٰ ظلیل خار کرے یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو عطا کی گئی ہے اور اس کے بعد نور الدین حسینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ شہادت کیوں آخر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو عطا کی گئی کیوں آپ کا انتخاب کیا گیا شہادت کے لئے ذکر کرتے ہیں اللہ کی رسول کی ایک حدیث سعید ابن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رسول سے دریافت فرمایا تھا قلتو یا رسول اللہ ایو الناس یشد دو بلائیں تو سعید ابن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رسول سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتلیں اللہ کی رسول کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے قَالَا الْأَنْبِيَاؤُ ثُمَّا الصَّالِحُونَ ثُمَّا الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ اللہ کی رسول نے فرمایا سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے رسولوں کی ہوتی ہے ہر طریقے سے اللہ رب العزت اپنے یہ مقرر ترین بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ تعالیٰ کے پیغام بندوں تک پہنچانے کیلئے بھیج جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سخت آزمائش کرتا ہے ہر طریقے سے آزماتا ہے امتحان لیتا ہے اور ان میں بھی جو علو العزم پیغمبر ہیں ان کی تو اور زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے جیسے نوم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے آزمائش سخت سے سخت تر آزمائش کی گئی ہے تو جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے اس کے بعد ثمہ السالحون پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نبیوں پھر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں جو ان کے متبعین ہوتے ہیں ان کی سخت آزمائش ہوتی ہے ثمہ الامسل فالامسل اور پھر اس کے بعد جو ان میں افضل ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے درجہ بدرجہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے کیسے اگر اس کے دین میں سلابت ہوتی ہے سختی ہوتی ہے پائے داری پائے جاتی ہے تو ایسے انسان کی آزمائش اور زیادہ سخت کر دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے حسین عزی اللہ تعالیٰ انہوں کی سخت آزمائش کی گئی اس لیے کہ آپ کے دین میں سلابت تھی پائے داری تھی اور اگر کسی انسان کے دین میں کمزوری پائی جاتی ہے نا پائے داری موجود ہے خوب فیفان ہو تو ایسے شخص کی آزمائش اور اس امتیان کم کر دیا جاتا ہے ہلکی فلکی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ کی رسول نے فرمایا آخر مومن کی آزمائش اور اس کا امتیان دنیا میں ہوتا کس لیے کہا کی ایک مومن بندے کی آزمائش پر آزمائش ہوتی رہتی ہے مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسا بندہ زمین پر چلا ہو اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو تو گویا کہ ایک مومن بندے کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے یا اگر اس کے گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت آزمائش میں مبتلا کرتا ہے امتیان اس کا لیتا ہے اس طریقے سے اللہ رب العزت کے جو مقرب ترین بندے ہیں ان کی سخت سے سخت آزمائش یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نبیوں کی آزمائش ہوئی ان کے ماننے والوں کی ہوئی اور اسی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی شامل اور داخل ہیں اب کی بھی آزمائش ہوئی یہ حدیث ترمزی کی ہے اور امام علام المانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دی ہے اس کے بعد نور الدین حسینی کہتے ہیں فَالْمُؤْمِنِ اِذَا حَزَرَهُ يَوْمُ عَشُورَةً اب سوال یہ ہے کہ جب دسمی محرم کا دن آئے تو ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ ایک سچا مومن جب آشورہ کا دن آئے وَذَكَرَ مَا أُسِبَ بِهِ الْحُسِينَ اور حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جس مسئیبت میں پریشانی میں گرفتار کیے گئے وہ اس کو یاد آ جائے کہ آج تو دسم حرم ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یُشْغِلَ بِالْإِسْتِرْجَا يَشْتَغِلُ بِالْإِسْتِرْجَا لَيْسَ إِلَّا کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے مومن بندے کے لیے کہ وہ استرجع میں مشغول ہو جائے استرجع کسے کہتے ہیں استرجع کہتے ہیں آپ پر کوئی مسئیبت آئے پریشانی آئے اس مسئیبت کے وقت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اگر کسی کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وجہ کیا ہے کہتے ہیں کما آمراہ المولا عز وجل اندل مسئیبت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئیبت کے وقت اس بات کا حکم دیا ایک مومن کو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے تاکہ جو عجر کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے وہ عجر حاصل ہو سکے اس کو کہاں اللہ تعالیٰ نے عجر کا وعدہ کیا ہے جو جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دیجئے کس چیز کی خوشخبری دے دیجئے اگر وہ صبر کریں گے تو ان کو پورا پورا عجر ملے گا بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی یہاں تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کسی مصیبت پر صبر کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو عجرتہ فرماتا ہے اور دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ اور چوتھا فائدہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ذکر فرمایا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے نوازشیں ہوں گی رحمتوں کا نزول ہوگا یہ دوسرا اور تیسرا فائدہ ہے صبر کرنے کا اللہ رب العزت ایسے بندوں کی اپنے فرشتوں کے درمیان تعریف بیان فرمائے گا اور اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی صبر کرنے کے نتیجے میں آج اس امت کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ صبر کے جو رحمت کے رحمتِ الٰہی کے جو دروازے تھے جو راستے تھے وہ ہم نے اپنے اوپر بند کر رکھے ہیں شہادتِ حسین کے نام پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں نوحہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں گریبان چاہ کرتے ہیں زنجیری ماتم کرتے ہیں جسم کو لہو لہان کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا آہو فغا کرتے ہیں جزا فضا کرتے ہیں بہت کچھ کیا جاتا ہے لہذا اس طریقے سے ہم نے اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کر لی ہے اللہ نے کہا جو لوگ صبر کا مظاہرہ کریں گے ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور چوتھا فائدہ کہا وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور جو مسئبت پر صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ ان کو سرٹیفیکٹ دے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں سراتِ مستقیم پر سیدھے راستے پر چلے والے یہی لوگ ہو سکتے ہیں جو مسئبت کے وقت صبر کا مظاہرہ کریں اور آگے نور الدین حسینی نے لکھا ہے کہا کہ آزمائش کا جو فائدہ ہے جو سمرہ ہے اس کا اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جو انعام اپنی ہاں تیار کیا ہوا ہے اس کو بھی سنیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغِیرِ حِسَابِ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا عجرتہ فرمائے گا بے شمار عجرتہ فرمائے گا جس کو شمار میں نہیں لائے جا سکتا ہے جس کو حساب و کتاب میں نہیں لائے جا سکتا ہے اتنا عجر و ثوابتہ فرمائے گا جو لوگ صبر کا مظاہرہ کریں گے اور اس کے بعد نور الدین حسینی لکھتے ہیں اور ایک مومن کو جب بھی کوئی مصیبت اس کو یاد آئے یا مصیبت میں گریفتار ہو جائے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت آزمائش انتیان کس کی جانب سے ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو جو ہمارا مالک ہے خالق ہے اور رازق ہے وہ ہی ہمیں آزمائش اور انتیان میں ڈالنے والا ہے لہذا ایک مومن بندے کو کیا سمجھنے چاہیے لہذا آزمائش اور انتیان کو دیکھتے ہی اس کے دل و دماغ سے اس مصیبت کی شدت اور اس کی سختی جو ہے کم ہو جانی چاہیے ختم ہو جانی چاہیے غائب ہو جانی چاہیے کہ یہ امتیان اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور وہی یہ امتیان آزمائش ختم کرنے والا بھی جس نے یہ آزمائش دی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے آپ سے ہم سے کئی گناہ افضل ہستیاں تھی اور خاص طور سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول پر بھی آزمائش آئے امتیان آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک سبر کیجئے انتظار کیجئے کہ آپ کی آزمائش مصیبت آفت ختم ہو جائے اللہ رب العزت اس کو ختم کرنے والا ہے اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں نگرانی کرنے والے ہیں لہذا آپ سبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے کہ اللہ رب العزت کفار کے سلسلے میں یا جو آپ کوئی زائر پہنچاتے ہیں ان کے سلسلے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے تو سبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آزمائش اور امتحار یہ زندگی کے لازمی جزہ لازمی ساتھی ہر شخص کی کسی نہ کسی اعتبار سے آزمائش ہونی ہے اور ہوتی ہے اور ہو رہی ہے ہم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو انسان کو سبر کا مظاہرہ کرنے چاہیے اس کے بعد نور الدین حسینی لکھتے ہیں فَعَلَى الْمُسْلِمِ الْعَاقِلًا يَسْتَسْغِرَ مَا يَرِدُوا عَلَيْهِ مِمْ مَسَائِبِ الدُّنْيَا وَشَدَائِ دِيَا وَبَلَائِهَا لہٰذا ایک مومن پر جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں آئیں ان کو کم تر سمجھیں ان کو حقیر سمجھیں ان کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش نہ کریں اور کیا کریں اس کے بعد وَيُشْغِلَ يَوْمَهُ ذَلِك بِمَسْتَتَعَ مِنَتْتَعَاتِ وَالْعَامَالَ الصَّالِحَ اور مصیبت کے دن میں جو بھی نیک عمال وہ کر سکتا ہے اللہ کی اطاعت اس کی عبادت کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں یا جو آشورہ کا دن ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اس دن میں بھی زیادہ سے زیادہ بجائے نوہر ماتم کرنے کے نیک عمال کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور سے وہ نیک عمال جن کی نشان دہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتِ حسین سے بہت سال پہلے رہنمائیں فرمائیے جانب اس کے بعد نور الدین حسینی لکھتے ہیں لِحَثِّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سومِ آشورہ اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسمِ محرم کی ترغیب دلائے یہ نیک عمل آپ کر سکتے ہیں شہادتِ حسین کے دن اَسَا اَن يُكْتَبَ مِمْ مُحِبِّ زَبِي الْقُرْبَى اگر انسان دسمِ محرم کا روزہ رکھے اور نیک عمال کرے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے لوگوں میں درج فرماتے ہیں لکھ دے ان لوگوں کے ساتھ جو اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے تو جو اہلِ بیعت سے صحیح معنی محبت کرنے والے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو سبر کا مظاہرہ کرتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں دستاریخ کو اور اس کے بعد لکھتے ہیں وَلَا يَتَّخِذْهُ لِنَّتْ بِوَنِّيَهَا اور اس کے بعد کہتے ہیں کسی کی وفات پر نوحہ اور ماتم کیا جائے وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ تَرَائِقِهِمْ اور اگر ان کا یہ طریقہ ہوتا اہلِ بیعت کا لَتَّخَذَتِ الْأُمَّتُ يَوْمَ وَفَاتِ نَبِيهَا صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَمًا فِي كُلِّ عَام تو اگر کسی کی وفات پر نوحہ اور ماتم کرنا جائز ہوتا تو ہر سال یہ امت اپنے نبی کی وفات کو نوحہ اور ماتم کا ذریعہ بنا لیتی ہر سال نوحہ اور ماتم کرتی اگر نوحہ اور ماتم کسی کی وفات پر کرنا جائز ہوتا لیکن ایسا کسی نے کیا نہیں ہے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا نہ حسن نے کیا نہ حسین نے کیا نہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ایسا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نوحہ کیا جائے ماتم کیا جائے تو پھر کہا فَمَا حَذَا إِلَّا مِن تَزْعِينِ الشَّيْطَانِ وَعَوَانِ لیکن موجودہ زمانے میں جو لوگ حسین نزی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے موقع سے نوحہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں آخر کیوں کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہتے ہیں شیطان اور شیطان کے جو معاونین ہیں انہوں نے اس چیز کو ان کے دل و دماغ میں خوشنمہ بنا دیا ہے کہ اگر اہلِ بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اپنے آپ کو سچا مومن دکھانا ہے تو حسین نزی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا ماتم اور نوحہ کرنا ہوگا شیطان نے یہ چیز ان کے دل و دماغ میں لوگوں کے بٹھائی ہوئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے نہ اور جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں آلِ رسول ہیں یا اہلِ بیت ہیں ان کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایسے موقع سے نوحہ کیا جائے ماتم کیا جائے یہ گویا کہ شیطانی عمل ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نسأل اللہ تعالی اَن يَجْمَعْنَ وَأَيَّاكُمْ عَالِ حُسَيْنِ بِجِوَارِ جَدْدِهِ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حسین عزی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اور قرب و جوار میں جمع فرمائے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائے حسین عزی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم سب کو اس کے دعا کرتے ہوئے اپنی بات نور الدین حسینی جو حسین عزی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ایک متبر عالم دین ہیں شیخ المورخین ہیں انہوں نے جو صحیح موقف حسین عزی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے ہونا چاہیے اور ایک سچے مومن کا جو طرزیں عمل ہونا چاہیے سچے مومن کا جو رویہ دسویں محرم کو ہونا چاہیے اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ نور الدین حسینی نے ذکر فرما دیا ہے لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ نور الدین حسینی کی یہ قیمتی نصیحت اور ان کے یہ قیمتی الفاظ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ہمیں ذرہ برابر بھی تعمل نہیں ہونا چاہیے اس بات میں کہ حسین عزی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع سے کوئی نوحہ نہیں کرنا ہے کوئی ماتم نہیں کرنا ہے گریبان چاک نہیں کرنا ہے سیاہ لباس نہیں پہننا ہے سینہ کو بھی نہیں کرنا ہے بال نہیں بکھیرنا ہے بال نہیں نوچنا ہے زیب و زینت نہیں چھوڑنا ہے اور سوگ و ماتم کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ اب نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق قطع فرمائے اور یہ چار پانچ جو قسطیں آپ کے سامنے تیس منٹ کی پیش کی گئی ہے یہ جو معلومات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں میں یہاں ذکر فرماتا ذکر بھی کر دوں یہ معلومات آپ کے سامنے انتہائی قیمتی کتاب ہے اور اس کے مولب بھی بہتی مستند عالمی دین ہے یہ کتاب ہے حسین شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلے میں درست بات کیا ہے یہ کتاب اس سلسلے میں لکھی گئی ہے اور اس کتاب کی مولب ہے ڈاکٹر محمد عبدالحادی الشیبانی جن کا تعلق مدینہ یونیورسٹی سے ہے اور مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہے محمد عبدالحادی شیبانی حفظہ اللہ وتولہ ان کی اس قیمتی کتاب سے یہ چند باتیں شہادت حسین کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی انشاءاللہ زندگی رہی اے تو پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی